اس لئے پڑھتے نہیں پڑھتے ہوں ہماری نیتے ہیں اچھے لوگ اکثر اس لئے نہیں پڑھتے ہیں اللہ بہت چھوٹی سورے معاملہ انسان چاہتے ہیں کہ میں یہ نماز ہو ہی لمبی ہوں میں لمبی لمبی کیا کروں ہوں سور کے سورے ہے سورے بڑی چھوٹی لیکن آج اس کا کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے آج ہم اسی فضیلت اور اس کی ایمیٹ کے بارے میں کیا ہے وہ سنسللللہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ اللہ مارین الحقہ حقہ ورزخن اکتباؤہ اللہ مارین الباطلہ باطلہ ورزخن اشتنابہ آمین یا رب داری دیکھیں میں نبی آبو علی صاحب سے سورے کی تلاوت ہوں اسی کہا جاتا ہے سورے اخلاق اگر ہم نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہمیں یاد ہے جیسے سورے ناس یاد ہے سورے پلک یاد ہے سورے کافرون یاد ہے سورے زلزال چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورے کا جو نام ہے وہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں وہ لفظ آیا ہے جیسے سورے ناس کا نام ناس اس لئے رکھا ہے کہ اس میں ناس آیا ہے پلک کا نام پلک اس میں آیا ہے زلزال زلزال آیا ہے لیکن اس سورے کا نام اخلاص رکھا گیا ہے لیکن کہیں پہ بھی لفظ اخلاص کا ذکر نہیں ہے اور ایک پرانے مجید کے ایسی واحد صورت ہیں ایک سو چودہ سولت ہیں ہر صورت کا نام اس نے رکھا گیا کہ وہ لفظ آیا ہے لیکن ایک ایسی کسی سورت ہے اللفظ نہیں آیاometers ایک نام کیا ہے اس سورت کا نام diagrams اب اس سے ہی سمجھا کہ یہ سورے سب سے ہٹکر ہیں ہٹکا چیز ہوتی تو اس کو ایک ہٹکا نام بھی آتا ہے وہ تو اللہ حبر آدمی کی نظر کی سورے کی بڑی اہمیت ہے اس لئے اس کا نام سب سے الگ رکھا گیا ہے حالکہ وہ نام جو اس سورے میں نہیں آیا تو اس سورے میں اب اس سورے کیسی ہے لیکن پرانی مجھے میں جتنی بھی سورتیں ہیں ہم سورے پاتیا بھی دیکھیں شروع کی تین آیتوں میں ہم نے اللہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں بعد میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اسی طرح سورے ناز میں بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ ملے لے سورے فلک میں بھی ہم مانگتے ہیں سورے زلزان میں بھی ہم ہر سورے میں انسان چاہتے ہیں وہ اپنی رب سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہیں پرانی مجید یہ واحد ایسے سورتے ہیں جس سورے ہیں جس میں بندے نے اپنی رب سے کچھ نہیں مانگا ہے اس میں ہم کچھ مانگ رہے ہیں اس میں ترجمہ کیا ہے قُل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہ Myanmar وہ اللہ کیسا ہے؟ آحادہ سب سے پہلے اس میں ہم نے تاریخ بیان کی کہ اللہ رب العالمین کیا ہے وہ اے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ اللہ السمد اللہ کیسے ہے وہ؟ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لم یلی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یہاں بھی اللہ کی تاریخ ہے کہ اللہ حب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے ولم یولد اور نہ ہی اس کی نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ ہی وہ جنات ہے یعنی اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کی کون ہے کوئی والد ہے یہاں بھی اللہ کی تاریخ ہے اور آخری میں ہم نے کیا کہا ولم یقل لہو خفوان احد اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر اولاد بھی ہے تو برابری کی ہو جاتی ہے ایک مرتبہ اگر والد کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے قائم مقام کون بن جاتا ہے اس کا بیٹا اسی طرح باپ بھی قائم مقام ہیں تو اللہ رب العالمی کا کوئی برابری پر نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں گی جیے یہ چار آرتیں ہیں سور اخلاص میں جس میں ہم نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں ہے سیف ہم نے یہاں پر کیا کیا ہو اللہ کی تاریخ بیان یہ قرآن کی واحد ایسی سورے ہیں جس میں ہم نے سیف اور سیف اللہ کی تاریخ بیان نہیں ہے باقی ہر سورے میں ہم نے پوچھتا کچھ مانگا ہے وہ تو اس حساب سے بھی کہہ بہت علیت تو یہاں پر یہ ہی ہے اخلاص مطلب خلوص سے اخلاص کسے بنتا ہے خلوصی دل سے آپ کام کرتے ہیں ایک کام ہم دل کی آمادگی کے ساتھ کرتے ہیں دل ہمارا بڑا خوش ہوتا ہے اور ایک کام نسان کیا ہے وہ وہ سمجھتے کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے خلوصی دل کے ساتھ اللہ کی تاریخ بیان کیا 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 جب بندہ اللہ کی تاریخ اللہ اپنے دل خلوصی دل سے بیان کرتا ہے تو اس کا عجل بھی بہت زیادہ ہے اس کا عجل کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں لئے یہ ممکن ہے کہ روز رات میں تم قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لو تہائی سمرت دس پارے نیفز کا مطلب ہوتا ہے آدھا تہائی حصہ پڑھ دس پارے قرآن تین حصہ پڑھ دس 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 کیا تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم قرآن کا دس پارے پڑھ لو یعنی ایک تہائی قرآن پڑھ لو تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے سنے چیز ناممکن ہے ہم میں سے اس کی کوئی ستاتی نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ قرآن کا کیا کرے وہ دس پارے پڑھے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا اگر دین بھر بھی ہوتا تو شاید معمو ہو جائے لیکن صبح سے لے کے رات کریں انسان پڑھ صرف رات کے وقت میں ناممکن ہے رات ممکن سے سا چھ سا گھنڈے کے ہوتی ہیں تو اللہ کے سنے پرمایا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کیا کرلو وہ ایک مرتبہ اگر تم نے اخلاص پڑھی تو اللہ حب العالیل تمہیں کیا دے گا ایک دہائی قرآن کا سواب کتنی بڑی چیز ہے نا ہم لوگ نماز میں یہ سورے کیوں پڑھتی ہیں آج میں انشاءاللہ امید کے ساتھ پڑھیں گے وہ یقین کے ساتھ کہ ایک مرتبہ قلو اللہ حب عطا صحاب کیا ہوا ایک دہائی یعنی دس پارے کی برابر اچھا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام پہ یہ تو چیز اگر کوشش کرتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑی مشکل معمو جائے ہم بہت مہنس سے پڑھیں گے تو جب جا کے ایک مہینی میں ایک قرآن ہوتا ہے رمضان کے علاوہ رمضان کی تو ایک بات ہی الگ ہوتی کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے قرآن کو ایک مہینی میں ختم کرنا تو یہ بڑی آسان چیز ہے وہ کہ روز اگر ہم لوگ دہائی قرآن ختم کرنا چاہے تو ہم کیا کر لے وہ قلو اللہ حوا یہ بہت بڑی اس کی سورے کی کیا یہ فضیلت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور نماز میں خصوصی احتمام کرنا ہے اس سورے کا وہ کیجئے اس کی کیا ہے وہ بڑی اہمیت ہے جب بٹا کہ رسول اللہ سے سم نے یہ سورے کی تاریخ فرمائی ہو اس سورے کو کیا کہا جاتا ہے مووویزت دو سورے جائے سورے ناس اور سورے پڑھا کو تو مووویزت ہے یہ ایسی دو سورے جس میں اللہ کی پناہ مانگے گے اور اس کو پناہ کا لفظ تو ہی ہے سورے ناس میں تو ہے نا ہے اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنی پناہ ملے لے سورے پلک میں بھی ہے ہے اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنی پناہ ملے لے سورے اخلاص میں کہیں ہیں تو اس سورے کو مووویزت کیوں کہتے ہیں ان تینوں ملعا کی کیا نام آتا ہے مووویزت ایسی تین سورے قرآن میں جس کو اگر تم پڑھو گے تو اللہ رب العالمی تمہیں اپنی کیا کر لے کا پناہ ملے لے تو اس سورے کو پڑھ کے پناہ کیسے ملے گی جبکہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے قرآن میں جید کے ایک سورے ہے سورے زخرو جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمی انشاءال کرماتا ہے اے میرے بندوں شیطان جو ہے بڑا مضبوط ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دل پر قبضہ کر لے دل جو ہے اس میں انسان کی جیسے ان کا ایک اہم حصہ ہے اگر دل پر وہ قادی ہو جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا اور میرے بندے کی دلوں پر وہی شیطان قبضہ کرتے ہیں جس بندے کا دل اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اگر تم نے اللہ کے ذکر سے گفلت بڑھتی تو شیطان تمہیں دلوں پر کیا کر لیتا ہے وہ قبضہ جمع لیتا اگر ہم سورے اخلاص پڑھیں گے یہ اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے ذکر کے الفاظ بہت سارے ہیں اللہ کو سب سے بہترین الفاظ کون سے پسند ہے یہ اللہ کو ذکر تو اگر ہم ہمیں اپنی بنہ میں دی ہمیں ایک صحیح ترمیسی کی حدیث ہے جس حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں اللہ حب العالمین اپنے پیغمبر حضرت یحیی علی السلام کو مخاطق کرتے فرماتے ہیں ایک دو کہ شیطان بڑا مضبوط ہیں اور وہ بار بار تمہیں کیا کرتا ہے بچا دیکھ انسان تنہا جب گھر گھر میں آجاتا ہے تو ہر مشکلوں سے بچ جاتا ہے زمانی کی روک سے بچ جاتا ہے لوگوں کی نظر سے بچ جاتا ہے گھر جو انسان کیلئے اگر تم چاہتے ہو کسی قلے میں داخل ہو جاؤ شیطان کی بار بار کی اکسا مامول بنائیے صبح میں اسطفحار پڑھتے نا اس میں کونسی تذبیر اس میں شامل کریں گے ہم لوگ اللہ خواہ کو بھی کیونکہ اللہ رب کو یہ ذکر کیا ہے اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں کتنا پار سواب ملے گا دس پارے پڑھنے کا ملے گا سواب ایک تیہائی سواب صحابی خواہی مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مطبہ اللہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو ایک صحابی رام کو ایک جن کے لئے کہیں باہر دے جائے تو صحابی جب امامت کرتے تھے بہری سپر میں تو کیا کرتے تھے وہ سنا پڑھتے تھے پھر سورے فاتحہ پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی بھی پڑھتے تھے دو ایک تو کوئی بھی سورے اور سکھو اللہ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے سورے اخلاس سے بڑی محبت ہے تم چاہو تو مجھے یہاں سے ہٹا دو امامہ سے لیکن سورے اخلاس کو پڑھنا نہیں چھوڑا جب وہ سامنزا سے واپس آگئے سفر سے تو انہوں نے شکایت کس سے کر دی وہ اللہ کہ اللہ کو دیکھیں ہر نماز میں کیا کرتے ہیں دو سورے پڑھتے ہیں حالانکہ ایک سورے ہماری لئے کافی ہے ہماری پڑھ لی آپ کی نماز پھول ہو جائے سورے پاتے اللہ سورے کیا کرتے ہیں دو سورے اللہ اللہ نے بلائے ان سے پوچھا کہ آپ کو ماملہ میری ہر کرت کا خاتمہ کس پر ہوا سورے اخلاس پہ خاتم کر رہا ہوں تو اللہ بلائے میری موت بھی ایمان کیا محبت کیسے کریں سورے اللہ بلائے محبت کریں اللہ کہتے ہیں اخبر اللہ کہتے ہیں خبر دیتے ہیں میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے اپنی بڑی بات ہے کسی سورے اخلاس محبت جائے وہ کس کی محبت کا ثبوت ہے اللہ بات ہے اگر ہم اللہ سے محبت کریں بڑی بات نہیں ہے لیکن اللہ ہم سے محبت کر لے اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر لے یہ بہت بڑی بات ہے اور بخاری کہ اللہ کے سورے جب مدینہ آئے تھی مجید کون سی بنائی کبا اس کے بعد کون سی بنائی مجید نبی جب اللہ کے سورے مجید مجید مقرر کر دیا اس کے بعد مجید مجید اچھے جب امام پڑھاتے تھے تو اب ان کا کیا معاملہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر پھر کلو اللہ پڑھتے پڑھتے پہلے پہلے سورے پڑھتے پھر کلو اللہ پڑھتے لوگوں نے ان کو کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نمازیں لمبی ہو جاتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں گے پہلے خوش وقت یہ لوگوں کی باتیں برداشت کرتے رہے آنکھر کا یوں نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو مجھے امامت سے ہڈا دیجئے لیکن میں کیا کروں گا بھائی سورے کو پڑھنا نہیں چھوڑا اللہ کے اسول اللہ ہمیں پاس ہے جب یہ عدالت میں جب مقدمہ آتا ہے تو اللہ کے اسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے آپ کا آپ ہر کرتے ہیں اقتداء کیسے کہتے ہیں وہ سورے خلاس سے ہی کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کیا جملہ کہا اللہ کے لسول عزم مجھے اس سورے سے کیا ہے وہ بڑی محبت ہے جانت فہرہ سے تمہارے اس سورے کی محبت تمہیں کس کا حقہ دار بنا دیٹھی تھی اللہ تعالی اوراں بے آپ کیا کرنے گا وہ جنت میں دامتی کریں ہم نے اتنی صحیح فزیلت اس سورے کی سون رہے ہیں تو ہم اپنا کم سے کم معمول بنا لیں کہ ہر دین پر کی پانچ نماز میں تو بڑی مشکل ہیں لیکن کم سے کم ایک نماز میں ہم یہ طریقہ پنا لیں کہ سورے فاتح پھر کوئی بھی سورے اور اس کے بعد ہم اختتام خصفے کریں سورے اخلاس پر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کریں تو اللہ رب العالمین ہم اس سورے کی محبت کی وجہ سے کس میں دامتی کریں کہ وہ جنت میں دامتی کریں اچھا اب ہم نے اس کی نام بھی سمجھ گیا اس کا نام کیوں رکھا گیا اس کی فضیلتیں بھی سمجھ گیا اس سورے کی بڑی فضیلت ہے وجہ کیا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی سورے کی فضیلت کو اتنی اینم نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو درجمہ پڑھ گے سمنا آئیتا ہوں کیونکہ اس سورے میں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کیا کی گئی وہ تعریف بیان کی گئی اللہ کو ہم سب جانتے ہیں کون اللہ ہمیں بڑا بھی بولتا ہی یہ اس میں جو مجھلی سے وہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے جب بندر کی تاریخ بیان کرتا ہے ہماری بھی تاریخ کرتا ہے مو پہ ہمانا کرتا ہے کہ مکتہ تاریخ انسانی پترت جو ہے لیکن دل اندر سے خوش ہوتا ہے اور جو بار بار تاریخ کرتا ہے یہ تو غلط چیزیں لیکن پترت کا تاکازہ ہے کہ انسان اسے متاثر ہو جائے اللہ کتنا اچھا ہے میں کچھ بھی بول دیتی ہی کیسے بھی چٹی پیشا ہی وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہماری پترت اپنے طور پر رکھتا ہے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے جب بندے بار بار اس کی تاریخ بیان کرتا ہے اس سوری بد Queensland ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سوری میں میرے فترت کہ ش pusher تاریخ بیان کرتا ہے علی و streams